لاہور کے اس عظیم رکشہ ڈائیورڈ سے ملوانے جا رہا ہوں نام ہے اس کا جماعت علی اور کام ہے اس کا بڑا ایمرجنسی فری سرویس دیتے ہیں لوگوں کو ہر مہینے دو سے تین افراد کو جو معذور افراد ہیں ان کو اپنی جماع پونجی میں سے ویلچیر دیتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فارق بڑائچ میں آج آپ کو لاہور کے اس عظیم رکشہ ڈائیورڈ سے ملوانے جا رہا ہوں نام ہے اس کا جماعت علی اور کام ہے اس کا بڑا یہ ایمرجنسی فری سرویس دیتے ہیں لوگوں کو اگر آپ کا کوئی پیشنٹ ہے اس کو ہسپیٹل جانا ہے تو اس کو بلکل مفت یہ اس کو ہسپیٹل تا لے کے جاتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ہر مہینے دو سے تین افراد کو جو معذور افراد ہیں ان کو اپنی جماع پونجی میں سے لوگوں کے ساتھ مل کے ویلچیر دیتے ہیں یہ اتنا بڑا کام اتنی بڑی سوچ کہاں سے آتی ہے جماعت علی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں جماعت علی صاحب یہ کیا ہے کہ آپ خود تو رکشہ چلاتے ہیں اور رکشہ کی تو کماری بڑی محدود سی ہوتی ہے تو اس میں آپ جب مفت سرویس دیتے ہیں تو آپ کو تو نقصان بھی ہوتا ہے جی اس میں نقصان کوئی نہیں ہے اللہ کی راہ پر جو چلتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے تو میں بسکر یہ جو کام ہے مریضوں والا یہ دو ہزار سولہ جنوری کے سٹارٹ سے میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ خیال کہاں سے آیا کہ میں نے رکشہ لے کہ مفت سرویس دینی ہے مریضوں کو مفت ہسپیٹل میں پہنچانا ہے جی یہ تقریب میں دو ہزار سولہ کے سٹارٹ جنوری مہینے میں تو بڑے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی رات کے ٹائم تھا تو رکشہ روڈ پہ کوئی ملنے نہیں جا تھا اگر کوئی رکشہ والا آیا کسی نے چار سرو پہ مانگ لیا ہے تو کسی نے پان سرو پہ مانگ لیا ہے لیکن مریضوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا ایک بند آیا اللہ کا فرشتہ بن کے اس نے ایک دفعہ میں ہسپیٹل پہنچا تو دیا تو اس کے بعد سوچا میرے پاس روزگار بھی کوئی نہیں تھا پھر یہ میں نے رینڈ پہ رکشہ پکڑا اور اسی بیس پہ یہ میں نے مریضوں والا کام شروع کر دیا تو رینڈ پہ رکشہ پکڑا اور آپ نے کہا کہ میرے بھائی کو جس نے مفت پہنچایا میں بھی اسی کی طرح کام کروں گا رکشہ بنایا خود یہ کام کرنا شروع کر دیا جی جی اس طرح ہے وہ جو رکشہ والا تھا اس نے ہمیں ہسپیٹل پہنچایا اور میں نے بڑی دعائیں دی تو میں نے کہا جس طرح آج میرے بھائی کی جان بچ گئی ہے اس رکشہ والے کی وجہ سے اور اگر میں یہ کام شروع کر دیا تو مجھے بھی دعائیں ملے گی پھر میں نے دو تین دن بعد یہ رکشہ بنا لیا میں نے رینڈ کا رکشہ پکڑا اس کے پیچھے لکھ لیا ہے مریضوں کے لیے فری ہے ساتھ میں بچوں کا روزگار بھی کمار رہا ہوں اور مریضوں کو بھی فری ہے یہ ابھی بھی رینڈ کا ہے رکشہ نہیں یہ پہلے ڈائی سال رینڈ کا چلایا ہے پھر کسٹوں پہ نہیں کلوایا ہے آج الحمدللہ میرا اپنا ذاتی رکشہ ہے ماشاءاللہ دوسرا یہ جو ہے کہ آپ ہر مہینے دو سے تین افراد جو ڈسیبل ہیں ان کو یہ ویلچر دیتے ہیں یہ سلسلہ کب شروع کیا اور یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ تقریباً تین ماہ ہو گئے ہیں تو میں سربست ہسپیٹل لگیا وہاں پہ ایک بزرگ کو بیٹھے ہو در گیٹ پہ میں نے کہا بابا جی آپ کو کیا چاہیے کہتے ہیں میں نے کہا کہ ٹیسٹ وغیرہ کروا دوں آپ کے کافی مذہور تھے کہتے ہیں بیٹا نہ ٹیسٹ کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی بس مجھے وہ ایک کرسی چاہیے جس پہ بیٹھ کے میں آگے پیچھے ہو جائے میں سمجھا کہ ویلچر کی بات کر رہے ہیں پھر میں نے ان کو بتایا کہ ویلچر چاہیے کہتے ہیں جی پھر میں نے اپنے دوستوں سے بات کی کلاس فیل ہے کچھ کچھ پیر پاس پیسے دے تو یہ میل ملا کے چھہ ہزار اٹھ سو روپے کی ویلچر لے کے آتا ہوں تو یہ غریبوں کو دینا پھر میں نے بابا جی کے لئے ویلچر کر دی بابا جی کا ڈریس لیا پھر اس ڈریس پہ ہم نے پہنچائی اب یہ جو ہر مہینے آپ دیتے ہیں لوگوں کو ویلچر اس کے جو اخراجات ہیں اس کو کیسے برداش کرتے ہیں یہ دیکھیں نا میں کہتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ پا کا بڑا خاص کرم ہے میں کہتا ہوں جس طرح میرے اوپر کرم ہے سب مسلمانوں بنانے چاہیے اس کی راہ پہ چلے وہ خود نہ خود کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے تو آپ کا روزگار محدودس ہے اور آپ لوگوں کے لئے بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو اتنا بڑا دل کہاں سے لے آپ نے جی یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ادھر پاکستان میں لوگ رینج روور لینڈ کروزر کے محالے کے اتنی بڑے لیکن ان کا خیال نہیں جاتا میں کہتا ہوں یہ تو اللہ پاک نے مجھے پوری دنیا میں سے چنے اور میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ لوگ برچڑ کے میرا ساتھ دیں ابھی میرے پاس ایک آٹھو رکشہ ہے کبھی یہ ہوتا ہے ایک مریض لے کے جا رہا ہے دوسرے مریضی کال آجاتی ہے پھر وہ ڈلے ہو جاتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں خدمت کر رہا ہوں لیکن بہت کام آٹھ سے دس رکشہ میرے اپنے ذاتی ہوں لاہور میں تاکہ جہاں سے بھی کال ہے وہاں پہ مریض پک کر کے بھیج دوں یہ لاہور کے جماعت علی کام کتنا بڑا کر رہے ہیں اور نام بھی ان کا بڑا ہو رہا ہے اور خواب انہوں نے دیکھا وہ پورا ہوا کہاں سے بات شروع ہوئی کہ بھائی ان کے جو بھائی تھے وہ بیمار تھے اس دن کوئی رکشے والا نے ملا پھر ایک ملا ایک نیک دل فرشتے والا ملا اور انہوں نے پھر ٹھان لی کہ میں بھی اسی کی طرح کام کروں گا اب یہ ہر مہینے لوگوں کو ویلچئر بھی دیتے ہیں اور خود یہ ان کا رکشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ امرجنسی فری چوبیس گھنٹے کسی بھی آسپٹل کے لیے اگر کسی پیشنٹ نے جانا ہے تو ان کا نمبر لکھا ہوا ہے ان سے رابطہ کریں ان کو فری لے کے جاتے ہیں خدا کریں کہ اسی طرح کا دل جو ہے وہ ہر بڑے آدمی ہر غریب آدمی ہر امیر آدمی کو ملے اپنے میز بان فاروق شہباز وڑا اجکزہ دیجئے اللہ نگے بان